چھوٹی جموریت تیری مذہب کو لڑانا کمزور کو دبا کے ان پہ ظلم ڈاغانا پھر اونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے مظلوموں کے دفاقے ہم اسفاب کریں گے جاہنجا بھارت ریبل صدانن پتی آپ لوگوں کے بیچ نوراتر کی بہت بہت شب کامل ہے آپ سبی کو اور جس طریقے سے نوراتر ہم اس طرح سے بعد ہی تھے کیونکہ پشم منگال میں یا آسام میں بیہار میں اڈسا میں ایکچولی دیکھا جائے تو سمسط بھارت ورس میں ہم بہت اچھی طریقے سے اس اس طرح کو مناتے ہیں لیکن چونکہ کرونا کال ہے اور ایک پورٹیفیکشن دی گئی ہے لوگوں کو کہ بھئی کرونا ہے تو پندال میں تو اگر دیوی جی آ جائے بھگوان کے درشن ہو جائے تو کرونا فیل دائے گا جس طریقے سے یہ میڈیا کا پروپوگینڈا چل رہا ہے لیکن جب راجنیتی گریلیاں ہو رہی ہیں لاکھوں کی بھیڑ ہو رہی ہے آجاروں کی بھیڑ ہو رہی ہے تو وہاں کرونا کے لیے کوئی روک تھام نہیں ہے بہرحال آج کا یہ ویڈیو میں سمرپت کروں گا دیش کے آنے والے راجنیتی کے لیے ان دنوں کے لیے جب ہمارے دیش کے یووا اکتریت ہوں گے اور سمرپت ہوں گے اپنے راستر کے لیے آپ دیکھیں ابھی بیہار میں چناوے 243 سے 243 سیٹس کے لیے اور بہت بڑے بڑے وعدے کیے جا رہے ہیں تیجو سیجی نے کہا کہ دس لاکھ نوکری دیں گے بیجے بی نے کہا ہم انیس لاکھ نوکری دیں گے تو چلیے جو ابھی سرکار پہ نہیں ہے ان سے اگر ہم پرشن پوچھیں کہ کیسے دیں گے یہ تو بنتا ہے پر آپ نے چناوی گوشنا کیوں کیا یہ تو ہمارا سوال نہیں بنتا ہے لیکن جو سرکار میں پچھلے دس سال سے ہیں ان سے ہمارا ایک سوال تو بنتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کس نے روک رکھیں آپ دس لاکھ انیس لاکھ چھوڑیے دو تین لاکھ نوکری اگر آپ نے دس سالے میں دیو تو اس کا ڈیٹیل ہم لوگوں کو دے دیں مانینے نیتش کمار جی آپ نے اپنے آپ کو سوشاشن بابو کا ایک ٹیگ لائن کروا رکھا ہے اور میں ایک بات دیکھتا ہوں جہاں بھی NDA ہے بیسیکلی یہ بی جے پی کی جو ایلائنس ہے جن بھی پارٹیز کے ساتھ تمام بی جے پی کے لوگ کیبل نہرو اور گاندی کی باتیں کرتے ہیں آج کل نہرو جی اور گاندی جی ایسا لگتا ہے انہیں نہرو اور گاندی جی کے سوال اٹھانے کے لابہ کچھ آتا نہیں تو میرا ان سے ایک چھوٹا سا پرسن ہے کہ بھئی آپ کو بھی آئے ہوئے کیندری کے سرکار میں سات سال ہو گئے تقریبا اب ساڑے شے سال کا دور پورا ہو گیا ہے تو آپ جب بھی نہرو اور گاندی کی بات کرتے ہیں بھئی نہرو اور گاندی جی کے اگر آپ بات کریں گے یا کسی اور ریجیم کی بات کریں گے یا کانگریس کی ریجیم کی بات کریں گے تو ان کی ریجیم میں کوئی سکول کالج اور وشو ودعالے جو ہیں وہ بنے ہیں ایمز بھی بنے ہیں آپ ایک کام کیجئے آپ نہرو اور گاندی جی کی بات چھوڑ دیجئے آپ ایک بار جنتا کے سامنے آ کے بتائیے کہ ساڑے چھے سال میں بی جے پی کی جو کیندری یا ساشن ہے اس میں آپ نے کتنے وشو ودعالے بنائے کتنے کالجوں کو سمرپیت کیا نئے چھاتروں کے لیے کتنی چھاتر ویتیاں دی اور میں تو چوکی اتر پردیش میں بڑا چھوٹا سیک سوال پوچھوں گا کہ میرٹ انورسٹی جہاں سے میں پاس ہوں آج وہاں پہ سکولرشپ میں بچوں کو مہینے کے کتنے پیسے آپ دیتے ہیں پڑھنے کے لیے اگر کوئی ہو اس ویڈیو کو سن رہا ہو بی جے پی کے اچھے پرابشالی کوئی ویکتی ہو اور بی جے پی کے سمرتک ہو تو یہ پرشتوں پوچھیں گے کہ آگرہ انورسٹی میرٹ انورسٹی پریاغراج انورسٹی یہ جو اتر پدیش کے انورسٹیز ہیں جہاں بھی بی جے پی کی کینڈر ساشن اور راج ساشن ہے وہاں آج بشو ویدالے کے چھاتروں میں کتنے روپے کی چھاتر ویتی ملتی ہے کتنے نئے ہسپتال پچھلے ساڑھے چھے سال میں آپ نے بنایا کتنے نئے بشو ویدالے بنا دیئے اور آپ نے روڈ اور پریوہن کے نام پہ جو ٹرانسپورٹ کے نام پہ جو عام آدمی کو روڈ ضرورت پڑتی ہے ان کے لئے آپ نے کون کون سی سوویدائیں اتپن کر دی اگر اتپن کر دی تو ان کا ایک ڈیٹیلز ہمیں واتس ایپ کر دیجئے ڈبل ایٹ ٹریپل زیرو نائن ٹو سیون فور سیون پہ اور پبلکلی اخباروں میں نکال دیجئے آپ جی ایسٹی کے لئے تو کر دیتے ہیں آپ نوڈ بندی کے لئے کر دیتے ہیں آپ یو اے پی اے کے لئے کر دیتے ہیں ابھی ابھی آپ نے ایس ایس بی کے لئے کر دیا بہت جلدی یوپتر پتے سرکار ایک نیا رول لاری ہے ہم کچھ بولیں گے تو آپ ہمیں جیل میں ڈال دیں گے اس طرح کے چرچے آپ بہت کرتے ہیں لیکن کیندر کی سرکار سے میرے ایک بنتی ہوگی کہ آپ نے جو ساڑھے چھے سال میں کاریے کی ہیں ایک بار ان کا اُلیک تو کریں ایک بار پبلک کو وہ دے اپنے منیفیسٹوں کے ساتھ کیول یہ نہ بتائیں کہ آپ نے رام جن بھومی کا کام کر دیا سلہ نیاست کر دیا کہ مندیر اور مسجد کے نرمان سے لوگوں کے گھر نہیں چلتے چولے نہیں چلتے لوگوں کے جیب نہیں بھرتے اور بھکتی بھی جو ہے وہ کھالی پیٹ نہیں چلتی اشور کو یاد کرنے کے لئے بھی پیٹ میں تاغت ہونی چاہیے سرین میں تاغت ہونی چاہیے آپ اگر بھوکے ہیں تو آپ بھجن نہیں گا سکتے بہت پرانی کا حوت ہے اور میں کوئی جاتی ہے سمپرادہ ایک بشیس باتیں نہیں کرتا نہ ہی میں کوئی راجنیتی سے پریریت کوئی بات کرتا ہوں پر میری ایک چھوٹا سا پرسن ہے کہ بیہار کے چنان میں آج جے پی نڈا جی کا میں ابھیواشن سن رہا تھا انہوں نے بولا کہ لالو جی نے اس کو چارہ گھرہ بنا دیا تو جے پی نڈا جی میں ایک بات جاننا چاہوں گا کہ دو ہزار چار میں جب لالو جی ریل منتری بنے تھے تو بیس ہزار کروڑ کا پروفٹ ہوا تھا بھارتی سرکار کو ٹوینٹی تھاؤزنڈ کروڑ وز نیٹ پروفٹ ون لالو پرشاد یادہ وز در ریل منسٹر میں یہاں آر جیڈی کے لیے کیمپین نہیں کر رہا میں یہاں تیجسوی جی کے لیے کیمپین نہیں کر رہا میں راحل گاندی کے لیے نہیں کر رہا نہ ہی میں موڈی جی کے لیے کر رہا ہوں پر میں ایک ڈیٹا آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ دو ہزار چار اور دو ہزار پانچ میں بھارتی ریلوے جو ہیں بیس ہزار کروڑ کے منافع میں تھی اور اگر منافع میں تھی اور ریل منتر آلے جو ہے لالو پرشاد یادہ پہ تھی تو نیٹیس باوو بھی ریل منتری بنے تھے اور مکھے منتری بھی دو کاریکال کا بن چکے ہیں تو سب سے زیادہ کرائیم کا گرہ بیہار میں کیوں ہیں اگر نیٹیس جی کی سرکار ہے اور وہ بہت سوشاشن چلا رہے ہیں سب سے زیادہ ریپس بیہار میں کیوں ہیں سب سے زیادہ مرڈرس بیہار میں کیوں ہیں کیوں بیہار کی جنتہ پھر سے ایک بار نیٹیس کمار کو اور بی جے پی کے الائنس کو موقع دے کیا اتنے سالوں کا موقع ان لوگوں کے لیے کم تھا کیا اتنا سمائے نیٹیس جی کے سوشاشن کے لیے کم تھا اور ایک بات میں سٹرٹیجیکلی کمپیر کر سا آپ سے ایک بات بولوں گا کہ ستر سال کے بڑھے میں اور ایک تیس سال کے نوجوان میں کیا کام کرنے کی شہلی میں کمی یا بڑھت نہیں ہوگی کیا ہم سائنس کو بھی نکار دیں گے کیا ہم ان کے نوجوانی کے آگے کسیدے پرس دیں گے کیا ہونا ہم نوجوانوں کو موقع دیں نیٹیش کمار جی کی سرکار نے ایلائنس نے بی جے پی کی سرکار نے اس بار بی جے پی میں کتنے یوکوں کو کتنے نوجوانوں کو ٹکٹ دیا کیا بی جے پی اپنے ٹکٹ کا دائرہ ایک بر ہمیں بتا سکتی کی کتنے نوجوان اس بار بیہار کے چلاب میں کھڑے ہیں اور جو کی پینتیس سال یا چالیس سال سے کم کی عمر کے ہیں اگر ایسا ہے تو میں مان لوں گا اور آپ بھی مان لیں گے کیوں بھئی نوجوانوں کے ساتھی اتیچار کیوں ہو رہا ہے وہی بزرگ لوگ وہی جو باپ سے دادا بن جاتے ہیں اور جب وہ دادا بن کے پندرہ سال راج کرتے ہیں پھر ان کا بیٹا پھر ان کا پوتا پھر ان کے پوتے کا بیٹا اور ان کے پوتے کے بیٹے کا جو ناتی ہے وہ آکے پرائیم منسٹر بنے گا اور منسٹر بنے گا کیوں بھئی بیہار میں اور یوہ پڑھے لکھے نہیں ہیں کیا اتر پدش میں اور یوہ پڑھے لکھے نہیں ہیں کیا ابھی آپ نے دیکھا امیت شاہ کے بیٹے جائے شاہ جو ہیں وہ بی سی سی آئی کے سیکریٹری ہیں انہوں نے ایسا کون سا ڈپلوما لے لیا سپورٹس کا ایمپی ایڈ کیا ہے بیچلر آف فیزیکل ایجوکیشن کیا ہے کوچنگ ایک ایڈمی سے ٹریننگ لیا آپ نے انہیں تو بنائی دیا اور مجھے کی بات دیکھیں کہ ڈی ڈی سی اے ڈیلی کا جو کرکٹ ایسوسیشن ہے وہاں آپ روحن جیٹلی کو آپ نے بنا دیا جو کہ عرون جیٹلی کے بیٹے ہیں تو اگر آپ کو اپنے پریوارواد کی سنگیا بدلنی نہیں ہے سنگیاں بدلنا نہیں ہے ڈیفنیشل بدلنا نہیں ہے تو آپ کاؤنگریس کے اوپر آر جی ڈی کے اوپر مائیواتی جی کے اوپر اکھلیش یادیو کے اوپر سمست بھارت کی پارٹی کے اوپر تو آپ پریوارواد کا ٹھپا لگاتے ہو تو مجھے یہ بتا دیجئے راجنات سنگھ کا بیٹا ایمیلے بن جاتا ہے پنکت سنگھ نویڈا سے میں گریٹر نویڈا میں رہتا ہوں بھائی اور بہنوں کوئی بات نہیں امیش شاہ کے بیٹے جیسے جیسے جیسہ جو ہیں وہ بزنس مین سے اچانک سپورٹس کنگ بن جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ انٹرناشنل کرکٹ کھیل چکے ہیں کم سے کم پانسو ونڈیا تو کھیلے ہوں گے وہ بی سی سی آئی کے سیکریٹری بن جاتے ہیں ادھر آرون جیٹلی کے بیٹے بن جاتے ہیں ادھر کیلاش ویجے ورگیے کے بیٹے جو ہیں وہ بی جی پی میں آ جاتے ہیں تو مجھے یہ بتا ہے کہ پتا پتر کا کلچر اور سبھیتا جو ہے سبھی کو اچھا لگتا ہے تو آپ دوسروں کو پر یہ پرشنوں کیوں اٹھاتے ہو اور تیسری بات میں اس ویڈیو کے مادیم سے پوچھنا چاہوں گا خدا کے واسطے آپ گاندی جی اور نہرو جی اور نیتا جی سواس چندر بوس کی اور پٹیل جی کی باتیں بند کر دیجے کمل چھاپوں آپ اپنی بات کیجے ساڑھے چھے سال ایک بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے ہمیشہ ہمارے آ گیا کہ یہ مت کہیے کہ اتنا بڑا کھڑا ہے اور میں ایک بات سے آپ لوگوں کا دھیان آکرشت کرنا چاہوں گا دو ہزار چودہ الیکشن کے پہلے ایک بہت بڑا گھوٹالے کی بات کی گئی تھی ٹو جی سکیم ایک لاکھ پچھتر ہزار کروڑ ایک لاکھ چھبیس ہزار کروڑ تین لاکھ کروڑ کہاں ہے بھائی سی بی آئی کہاں ہے بھائی کرائیم برانچ کہاں ہے بھائی ارے وہ ٹی جی سکیم کہاں گیا بھائی وہ ٹری جی سکیم کہاں گیا وہ ٹو جی ٹری جی ٹور جی جی جا جی وہ سکیم گئی کہاں کہاں گیا وہ وادرا کو آپ کا بند کرنے کا پلان کہاں گیا وہ لوگ پال لانے کا پلان کہاں گیا وہ بھرستچار مٹانے کا پلان کہاں گیا وہ دیش میں کالا دھن لانے کا پلان وہ پلان کون سے پلان میں چلا گیا جیسا جیو کا پلان ہے کہ پہلے فری میں بنانا اور اس کے بعد لوٹ لو بڑیا طریقے سے کہہ دو اچانک سے کرونا کال میں کہ اب تو پیسے دو تو ہی آپ لوگوں کے ڈیٹا ریچارج ہوں گے نہیں تو جوم پہ بچوں کے کلاسز نہیں ہوں گے مجھے یہ بتائیے جس بات کو کہہ کے آپ ساشن میں آئے مانینیو مودی جی اور آپ کی جو سرکار آئی 2G سکیم جس کے اوپر اتنا بڑا ہندولن ہوا انہ آجارے نے اتنا بڑا آندولن کر دیا ارے وہ 2G سکیم ہے کہاں کہاں ہے وہ گھوٹالے باج کہاں ہے وہ ایک لاکھ پچھتر ہزار کروڑ بھارت کا وہ پیسہ کہاں ہے اگر وہ گھوٹالہ ہوا ہے تو ساڑھے چھ سال میں آپ ان کو ایرس کیوں نہیں کرتے اور اگر وہ گھوٹالہ نہیں ہوا ہے تو کرپیا کر کے اپنی ہمت دکھائے ساہز دکھائے ستیتہ کی پریچے دکھائیں آئیے لوگوں کے بیچ اور مافی مانگ لیجے اور کہیے کہ ہم نے جملے دے کے جھوٹ بولا تھا لیکن ہم کام کرتے کام کا موقع تو سبھی کو مل جائے گا ایسا نہیں ہے دیش بہت بشال ہیدے کا دیش ہے بھارت میں جو لوگ ہیں وہ بہت بشال ہیدے رکھتے ہیں ہمارا دل بہت بڑا ہے ہماری جیبے تو مودی جی آپ نے کاٹ کے رکھ دی لیکن ہمارا دل آج بھی بہت بڑا ہے آپ جھوٹ بول کے چار بار ہم سے کچھ اور مانگ لو مودی جی ہم پھر آپ کو بھوٹ دیں گے آپ داڑی بڑھا لیجے بال بڑھا لیجے میری طرح ایک چھوٹی سی بات ہے میرے سے بہتر کر لیجے ہم آپ کو پھنا بھوٹ دے دیں گے لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا مانین لو مودی جی آج میں جے پی نڈا کا ابھی ڈی ٹی وی میں آج تک میں دیکھ رہا تھا انجانان جی کا ایک انٹرویو پٹنا سٹی کاللیج میں وہ اپنا انٹرویو بتا رہے تھے میں یہاں پڑھتا تھا میں وہاں یہ ہوتا تھا میں یہاں یہ کرتا تھا ارے آپ کی ساشن بیہار میں بند کیجئے لالو جی کو گالی دینا بند تیجے تیجسوی جی کو گالی دینا بتائیے اپنے کاریوں کے بارے میں اپنے ایوارڈز گنائیے اپنے میریٹس پبلک میں لائیے and if you have the courage to face the common people a common بیہاری like me then please come before us آئیے ہمارے ساتھ سوال جواب کیجئے کیول وہ منچ مت دکھا لیجے جیسے انجانان جی پوچھ رہے ہیں جے پی آندولن سے جے پی نڈا جی یہیں سے آپ کو ملا بہت بڑیا جے پی نڈا جی سپیکر بھی ہیں یہ ہمیں آج پتہ چل رہا آج تک میں بچے بچے سے بھارت میں جا کے پوچھ لیجے گا چلیے میں ایک بات پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں ساری پارٹی بھرست ہیں آپ تو کمل ہیں آپ تو شائننگ ہیں میں ابھی ابھی کشمیر کے دورے میں لوٹا ہوں پر سو لیفٹیننٹ گورنر کا ایک آدھیادیس تھے کہ ایک انٹرویو تھا انہوں نے کشمیری پندیتوں کے لیے جو ٹپنی کی نا وہ آتی نیندے نہیں ہے میں اس ویڈیو کو مادیم سے کہنا چاہوں گا ان سے پوچھا گیا کہ کیوال بائیس سو لوگوں کو نوکری ملی ہے کشمیری پندیتوں کو تو باقی لوگوں کے لیے بی جے پی کی سرکار نے کیا کیا ہے یہ جو تین سو ستر آپ نے ہٹایا تو لیفٹیننٹ گورنر کا جواب تھا کہ ہم نے ان کو رہا سیویر کیمپ میں تو دے دیا ہے یعنی جو لوگ اپنے کھولے مکانوں میں رہتے تھے جناب آپ ان کو پنجروں میں بند کر کے رکھ کے یہ کہتے ہو کہ یہ بہت بڑا کاری آپ نے کیا ہے ایکچولی پورا بھارت آج پینجرے میں ہے آج ہمارے بولنے کی افیوکتی آجادی ہمارے بولنے کی شمتہ کے اوپر ایک پرشن چند ہے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے عدسوں کا پالن کر رہے ہیں کیونکہ ہم پہ اوپر دنڈ آپ نے انیواری کر دیا ہے کرونا کا نام کا سب سے بڑا سکیم آج انڈیا میں ہو رہا ہے اور بی جے پی کی کیندری کی سرکار کر رہی ہے اس سے ہم سب انویجہ نہیں ہیں آپ دیکھیں بیہار کے چنانے میں جے پی نٹا جی بودہ ماس کے بولتے ہیں کیوں بھئی اور نرملا جی آج آپ بولتے ہیں کہ پنجاب میں ایک بلاتکار ہویا ہے پہلی بات بلاتکار کی گھٹنا اتی نیندنی اور کٹھور سے کٹھور سجا ہونی چیئے لیکن آپ راحل گانڈی جی سے پوچھتے رہیں گے کیا آپ اپنے سرکاروں سے بھی تو پوچھئے آپ پوچھئے نا ہترس میں اس کے شب کو ہماری بیر بیٹی کو کیوں جلا دیا گیا مجھے راتری میں آپ سویم ایک ہندو ہیں کیا ہندووں میں راتری میں اس طریقے سے شب کا انتیم سنسکار کر دیا جاتا ہے اور وہ شب آپ کے گھر کا تھا کیا وہ سدیس سے آپ کا پریوار کا تھا کیا وہ سدیس سے کسی پریوار کا تھا کسی پریوار کا بلڈ لائن تھا جس کو آپ لوگوں نے گیر جمہداری نہیں گیر گانونی طریقے سے آپ لوگوں نے داس نسکار کیا اب مافی مانگنے سے کیا ہوتا ہے پہلے تو آپ نے سینہ چوڑا چاہے گھٹنا کچھ بھی گھٹی پر درگھٹنا تو ہوئی پولیس کا اس طرح کا کاری کرنا کیا شوبھنی ہے آپ لوگوں میں کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ کانون کو بھی آج گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے اگر آپ کو کنٹرول کرنا ہے آپ اپنے مہتو کانگشاؤں کو کنٹرول کریں عام آدمی کے صبر کا انتہان مطلے آپ لوگوں نے ہمارا دل دیکھا ہے ابھی ہمارا جگر نہیں دیکھا میں آپ سے ایک بات بولوں گا دوستوں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں میں ایک بات آپ سے کہوں گا میں یہ نہیں جانتا کہ دو اجار چوبیس میں یہ کیندر کی سرکار ہٹے گی یا نہیں ہٹے گی لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایک بات کا دیش کے کونے کونے میں جا کے ایک ایک یوک کو یوٹیوں کو سب کو جاگرک کروں گا اور کہوں گا کہ اس دس سال میں جادہ سے جادہ یوہ راجنیتی میں آئے اور پارٹی لائن سے ہٹ کے آئے اور ان پریواروں میں سے آئے جن کا باپ دادا کبھی راجنیتی میں نہیں رہا میں نے آج سے کبھی کسی راجنیتک سنگٹن کا سپورٹ نہیں کیا کیونکہ ہر راجنیتک پارٹی میں ایک سب سے بڑی بیماری ہے کہ لوگ اپنی بیٹوں کو بنا دیتے ہیں آپ دیکھئے پاسوان جی گزر گئے چراغ پاسوان جی ہو گئے ان کے پارٹی کے ادھیکش ہو جائیں گے اب وہ اپنے پیتا جی کے نام کا فوٹ مانگتے رہیں گے لوگوں میں برابر وہ چلے گئے نہرو جی اندرہ گاندی جی چلی گئے اندرہ گاندی جی کے بعد راجیب گاندی آگئے راجیب گاندی کے بعد سونیا گاندی اور اب راہول گاندی پریانکہ گاندی ایسے ہی بی جے پی میں راجنیت سنگھ پنکر سنگھ ہم نے اپنے ہاتھ میں چھوڑیاں پہن لی ہے کیا ہم نہیں کر سکتے راجنیتی ہم نہیں آ سکتے مین فریم میں کیا ہمارے بچے پڑھ لکھ کے لیفٹینٹ نہیں بن سکتے کیا ہمارے بچے جج نہیں بن سکتے کیا ضرورت ہے نکم میں ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو راجنیتی میں لاتے ہیں انہیں لگتا ہے آسان طریقے سے پیسے چاہیے آئیے راجنیتی کی شروعات کریں دیس کے نئے نرمان کے لیے دیس کو بچانے کے لیے دیس کو سمویدھان کے دائرے میں لانے کے لیے امبیڑکر صاحب نے جب یہ سمویدھان بنایا تھا یا نیتا جی سباس چندر بوز جب آجادی کے لیے لڑے تھے یا بھگست سنگھ جب فانسی پہ چڑھے تھے یا شواک اللہ خان نے جب اپنے پرانوں کی قربانی دی تھی تو انہوں نے کیا سوچ کے دی تھی لال بہادر ساستری جی نے جب اپنا پرانوں کا بلیدان دیا یہ سوچ کے تھوڑی نہ دیا تھا کہ ان کے بیٹے پوتے پوتی ناتا ناتی پولٹیشن بنیں گے ہم سبھی جمعہ دار ہیں اس گلت کام کے لیے اور ایک بات میں بتا دوں چاہے کانگریس ہو چاہے بی جے پی ہو چاہے عام آدمی پارٹی ہو سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں مجھے کئی پارٹیوں نے آفر کیا راستی پروکتہ بننے کے لیے مجھے کئی پارٹی نے پردیش ادھکش اتر پردیش کا پردیش ایون کے آنے والے دس سال میں اس جن سنگرہ کو دینا چاہتا ہوں لوگوں کو جاگ رکھ کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے ایک شپت مانتا ہوں چاہتا ہوں ان کا سیوگ آپ سبھی کو جو یہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ہم سب مل کے ایک چینج لا سکتے ہیں براک اوباما ایک پروفیسر تھے وہ امریکہ کے راستر پتی بنے اور پہلے اشویت راستر پتی بنے ان کا باپ دادا کوئی پولٹیشن نہیں تھا کوئی ایم ایل ایم پی نہیں تھا آئیے تیاری کریں آئیے مل کے اس دیش کے نئے نرباند کے لئے یوگدان کریں اگر ہم نے من میں ایک بار سوچ لیا نا کہ نہیں ہم ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے جو ساٹھ سال سے اوپر سے کیوں دیں ہم ساٹھ سال سے اوپر کے لوگوں کو ووٹ ارے انہیں اپنے پوتے پوتی دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا وہ ہمارے دیش کے لئے کیا کچھ گھنڈا کریں گے وقت آگیا جہاں ہم یوہوں کو آگے موقع دیں ہمارا دیش کیول اس لئے پچھڑ رہا ہے کہ ساٹھ سال سے اوپر کے جتنے لوگ ہیں وہ پاریامنٹ میں گھوسے پڑے ہیں ارے آپ ایک بات سوچیں آتنگوادی یوہ ہوتا ہے اور نیتا جو وہ بجرگ ہوتا ہے کیا یہ سود کا وشہ نہیں ہے لیکن آج میں اس بات کو سوچنے کے لئے مجبور ہو گیا ہوں کہ کوئی نقسلی کیوں بنتا ہے کوئی آتنگوادی کیوں بنتا ہے کوئی جرم کے راہوں میں کیوں چلتا ہے جب اسے اپنے ہی دیش کے نیائے پرانانی میں نیائے نہیں ملتا تو وہ کیا کرے کیا وہ ہتھیار نہ اٹھائے نیتا جی سباس چندر بوس نے کیا کیا تھا بھگستنگ نے کیا کیا تھا بھگستنگ نے ایک بم گرائے تھا لیکن اس جگہ میں بم گرائے تھا تاکہ کسی کو چوٹ نہ لگے جب انہیں جج کے سامنے لائے گیا تو بھگستنگ نے کہا میرا عدیش کسی کو چوٹ پہنچانا نہیں ہے لیکن اس آواز سے میں لوگوں کو ایک عدیش دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کرانتی کاری ہم پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے مہادیو کی سوگند سوگند ہے بھگستنگ کی اشفاک اللہ کھان کی اور آپ کو سوگند ہے نیتا جی سباس چندر بوس کی یہ دیش ایسے نہیں بچے گا یہ دیش ساٹھ سال ستر سال کے اوپر کے نیتاؤں کے پر آسری نہیں چھوڑنا چاہیے آج کے سمیے میں تو ستر سال کی پوری سیما بھی نہیں ہے لوگ جیتے نہیں ہیں ستر سال تک آئیے ایک نئے دیش کا نرمان کریں آئیے ریبل فاؤنڈیشن سے جڑے جہاں کوئی اپنے باپ بائی نیتا ماما بوا پھوپی موسا چاچا چاچک اولادوں کو لے کے نہ چلے جہاں لوگ لے کے چلے بیبن راجوں کے بیبن پرانتوں کے پڑھے لکے سکشی دیواؤں کو جو لوگ سماج سے بھی کرتے ہیں وکلانگوں کو لے کے چلے ان پریواروں کو لے چلے جو لوگوں کے بیچ رہتے ہوں لیتے ہوں چار سال ہی سہی دو اجار چوبیس میں ایک جن کرانتی کو لے کے آئے آج ہمارا مو بند کروائے جا رہا ہے ٹیپ لگایا جا رہا ہے یہ ماسک نہیں ہے دوستوں یہ ایک ٹیپ ہے ہماری آجادی کا آپ جانتے ہیں کرونا کہیں بھی نہیں ہے وائرل ہے ایک فلو ہے ان نیتاؤں کو تو نہیں ہو رہا ہے یہ تو خوب رہلیاں کر رہے ہیں پرشن اٹھائیے اپنی باتوں کو کہیے ہم لوگ کچھ نہیں کہتے کر کے ہم پہ واپا یوپے لگ جاتا ہے جس دن ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے یہ نیتاؤں اپنے بھاشمن میں لاکھوں لوگوں کو بلا سکتے ہیں تو کیا ہم ان پیڑیت پریواروں کے لیے کھٹے نہیں آ سکتے کیا ہم سنجیب بھٹ کے جیسے لوگوں کے لیے نہیں آ سکتے کیا ہم اکھیل گوگئی جیسے لوگوں کے لیے نہیں آ سکتے کیا ہم نزیب جیسے کوئی گمشدہ ہوئے ہمارے بھائیوں کے لیے نہیں آ سکتے سود کا ویشہ بھائیوں لیکن مذہب کی باتیں نہیں کریں گے ریلیجن کی باتیں نہیں کریں گے میں ہندو ہوں تو مسلمان سے محبت کرنا میرا کرتب یہ ہے آپ مسلمان ہیں تو مجھ سے محبت کرنا آپ کی بات دیتا نہیں ہے آپ کی کرتب یہ ہے ہم مل کے اس دیس کو ایک بہتر جگہ بنا سکتے رہنے کے لیے ہم مل کے اس دیس کو خوشال بنا سکتے یہ جتنے جملے باج ایک بات میں بتا دوں اکیلا ایک جملے باج نہیں ہے اکیلا ایک چوکیدار چور نہیں ہے جتنے بھی نیتا ہیں یہ پلس سکسٹی فائیو سیونٹی والے جو لگاتار دو بار کے ویدائیک تین بار کے ویدائیک چار بار کے ویدائیک یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارے ان کرکیٹرز کی طرح ہیں کہ پرفارمنس نہیں دیں گے لیکن بی سی سی آئی میں اپنے پاور کی وجہ سے بنے رہیں گے اور پھر ان کو بھارت رتن جیسے ڈگری اولڈر بھی دے دی جائے گی آپ سود کا ویشہ ہے کسے دینا چاہیے بھارت رتن جو آدمی راجی صباح میں ایک سوال نہیں اٹھاتا اپنے لوگوں کے لیے کوئی پرشن نہیں اٹھاتا انہیں بیٹھے بیٹھے ہم راجی صباح بھیج رہے ہیں کیا یہ ہمارے دیش کے لیے دربھاگی کی بات نہیں ہے امیتاب جیسے ایک ایکٹر امیتاب بچن جیسے ایک ایکٹر کرونا کے لیے کون کون سے ہسپتالوں کے کسیدے پڑتے ہیں اور بات کرتے ہیں آج آپ کسی کو بھی فون کرو نمشکار دوستو کرونا بھی گیا نہیں ہے جہن جہن ارے بھائی آپ کو آج ہمیں ہر جگہ سننا پڑ رہا ہے کیوں بھائی یہ موقع کسی یوہ کے لیے کیوں نہیں آپ ہی کیوں آپ ہی نیپی بیچو آپ ہی چون پراس بیچو آپ ہی سابون بیچو ایسا کچھ نہیں ہے امیتاب جی آپ کے اندر ہم جھیل رہے ہیں آپ کو ایکچول میں لیڈر اور ایکٹر وہ دیکھیں ایک لیڈر آپ راست کے لیے سمرپیت کچھ کام کرتے ہیں نا تو لوگوں کی بیچ آنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں چراغ پاسوان انسوچی جن جاتی کے لیے ان کے پارٹی تھی کتنے کام کیے انہوں انسوچی جن جاتی کے لیے مجھے بتا دیں ایک بار آج مائیویتی جی کس کونے میں چھپکے بیٹھی ہوئی ہیں کیا انہیں دیکھتا نہیں ہیں آج برہمنو کی بات کون کرتا ہے بھلا یوپی میں کتنے برہمنو کی حتیہ ہوگئی میں سویم ایک برہمنو لیکن میں جاد بیرادری میں چلتا نہیں ہوں آج سمست بھارت میں نیرنتر حتیہیں ہو رہی ہیں نیرنتر کرورتم طریقے آج پنجاب میں ایک بلاتکار ہو گیا تا ہوا مجھ گیا نیرملا سیتہ رمن جی بولتی ہے راہول گانڈی چھپ کیوں آرے راہول گانڈی کو چھوڑو پہلے پنجاب میں اس پیڑک پریوار کے پاس جاؤ اور یہ مد بولو کیوں بیہاری پیڑک پریوار ہے بلاتکار کسی بھی پریوار کے لیے دکھت چیتی ہوتی ہے وہ جاتیتہ یا سمپرادائکتہ کو نہیں دیکھتی پڑھے لیکھے لیڈیز بنی ہیں آپ نیرملا جی کس طریقے کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں آپ کی بیہار سوال کر رہا ہے ارے بلاتکار ایک بچے کا ہوا ہے بیہار کا نہیں ہوا ہے آپ کے جانگاری کے لیے ایسے تا آپ کے راجے میں بلاتکار نہیں ہوتے کیا اور آپ کو بیہار کے لیے اتنا درد اڑ گیا آج کبھی دیکھا آپ نے بیہار کے بچے کو ڈلی آنا پڑتا ہے میں نے بارویں بیہار سے کی ہے بیہار انٹرمیڈیٹ وورڈ سے اور میں جانتا ہوں میرا درجہ میرے دلی انیورسٹیٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوا تھا آپ تھی کیا تم میرے لیے تب آپ تھی یہ تو شکر ہے کہ چودیر چہرن سنگھ انیورسٹی میرٹ میں مجھے داخلہ ملا اور وہاں سے میں نے انیورسٹی ٹاپ کیا لیکن میرے دل میں ہمیشہ کے لیے ملال رہ گیا کہ میں ڈی ایو میں کیوں نہیں پڑھا آپ کر سکتے ہو ملال دور نہ جانے کروڑوں بیہار کے بچے آج بھی بیہار آتے ہیں آپ کے پاس چھے سال سے بیہار میں گورنمنٹ ہے ارے بنا دیتے ہیں وہاں انڈسٹریز آپ کے وہاں کیڈناپنگ مرڈرز ساری چیزیں ہیں اور کون کہتا کہ بیہار میں شراب نہیں بکھتا کسے اُللو بنا رہے ہیں آپ لوگ گلی گلی میں شراب ملتی ہے اور تو ہر گجرات میں کہاں شراب نہیں ملتی آپ چلیں گجرات دلاؤں آپ کو شراب پینی آپ کو کمال کی باتیں کرتے ہیں اپنی گوڑ گورننس کی باتیں بتاتے ہیں ارے گورننس تب اچھا ہوگا جب اس دیس کے ناغریکوں کا جیون کا جو لیول ہے جو ہمارا جیون کا ستر ہے وہ اٹھے گا آپ نے ہمارے جیون کے ستر کو کچل دیا ہے ایک بھی ویپاری سرکشت نہیں ایک بھی چھات راج بیروزگار ہے آج ماباپ اپنے بچوں کے پیچھے پڑھیں گے تمہارے پیچھے دس لاکھ خرچ کر دی ایم بی اے میں کچھ کما کے لاؤ نوخریاں آپ دیتے نہیں ہوں پردھان منطری کوشل وکاس یوجنا ایک لوٹ کی تھی ایک سکیم تھی آپ نے ٹو جی سکیم نہیں کیا لیکن میں پی ایم کے ویوائی کو آپ لوگوں کے سامنے ایکسپوز کروں گا میرے دیش کے ویر ساتھیوں اور میرے کو جو بھی اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں ایک پرند لے لیں کہ دو ہجار چوبیس میں ہم ایک اچھا چینج لے کے آئے پریورتنی سنگسار کا نیم ہے ہم نے جملے باز کو بہت موقع دیئے بہت موقع دیئے بہت ہو گئی من کی بات اور بہت ہو گئی ہم پرانے پولٹیشن کا چاہے کوئی بھی پارٹی کو چاہے کانگریس ہو چاہے اس کو آئیے ایک نئے دیش کا نرمان کریں آئیے امریکہ کی طرح اپنے دیش کو مجبوت کریں کیول ویڈیو دیکھنے سے نہیں اور جو لوگ اس ویڈیو میں دیکھ کے بولتے ہیں کہ بیہار کیوں نہیں آتے ارے بھائی پورے دیش میں گھوم رہا ہوں لگاتار سفر کر رہا ہوں ابھی کشمیر گیا تھا میرے چہرے کو دیکھیں تھکان کنٹینیٹی میں ہے آج تبیت ٹھیک نہیں ہے تو اپنے گھر سے بیٹھ کے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں نہیں تو لوگوں کے بیچ جاتا ہوں بھائی اپنے اس لیبل سے جو کر سکتا ہوں وہ تمام پریاسے کر رہا ہوں کہ آپ کے بیچ سکون خبروں کو لاؤں جس کی وجہ سے ہم لوگ لڑتے ہیں اور پڑھے لکے لوگ واتس ایپ انورسٹی کو فالو مت کیجے کہیں ہندووں پہ اتیچار نہیں ہے کہیں مسلمانوں پہ اتیچار نہیں ہے یہ پولٹیکل پارٹیز ہم سب کے لیے بہت بڑے اتیچار ہیں ایک بار اس بات کو سمجھ لیجے اور آئیے ایک نئے دیش کے نیرماند میں سم مل کے اس دیش کا ہاتھ بڑھائیں جائے ہند جائے بھارت